اسلام علیکم آج ہم آئے ایشیا کے سب سے زیادہ بہترین ریشٹورنٹ میں کباب جیز میں بہیا اس کا سنت ہے کہ ایشیا کا سب سے زیادہ رش جو کور کرنے والا ہے وہ کباب جیز ریشٹورنٹ ہے اور ہم یہاں پر آئیں اور کھانا کھانے آپ کو بھی دکھائیں گے اور آپ صرف یہاں کے رش کی تعداد دیکھیں کتنوں زبردست انہوں نے یہاں پر سب رش کو کور کر کے رکھا ہے اور اتنی زبردست ان کی سرویس ہے اور آپ دیکھیں کہ اتنا بہترین انہوں نے انگوائیمنٹ دیا ہوئے بچوں کے لیے جھولے وغیرہ اور جو ہے لوگوں کے لیے تفریحات کا ایک مرکز بنا دیا ہے کباب جیز وانے سے آپ لوگ یہاں پر آئیں اور اپنے جو ہے گھر کی تقریبات جیسا کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں گھر کی تقریبات لوگوں نے اپنے یہاں ارینج کی بھی ہے بردے پارٹیز وغیرہ اینیورسریز مطلب بہت ساری بے شمار بچوں کے لیے بہترین تفریح کا ایک موقع بنایا ہے انہوں نے اور جو ہے سیدھی بات یہ بھائی کہ ہم بھی خود بھی بہار نکلتے ہیں تو سارا دن کام کرنے کے بعد ایک بندہ اچھی جگہ پر بہترین جگہ پر پہنچنا چاہتا ہے کہ یار مہا پہ جا کے بیٹھے تھوڑی دیر ریلیکس کرے آپ دیکھیں انہوں نے کھولی فضا کا جو محول بنایا ہے اور اتنا زبردست ماشاء اللہ انہوں نے ہر ایک چیز کے انوائیمنٹ کے حساب سے جو یہ سب چیزیں زبردست سب چیزیں ماشاء اللہ قبل کی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے کہ کتنا زبردست انہوں نے یہ اتنا زبردست انہوں نے یہ پلے اریا اور یہ سب چیزیں وہاں تک کہ جہاں تک کہ نظر جالیے ہیں ماشاء اللہ انہوں نے اتنا بڑا سیٹ اپ انہوں نے یہ پورا کھڑا کیا ہوا ہے یہ ہے ہمارے کراچی شہر میں اور کہتے ہیں کہ ایشیا کا سب سے بیفرن ریسٹورن اور سب سے زیادہ رش کور کرنے والے یہ ریسٹورن ہیں موسیقی ماشا اللہ یہاں پر دو تین سال سے کباب جی اس کو دو تین سال سے میں پولو کر رہا ہوں اور میں کبھتنے سالوں سے اس کو کھا رہا ہوں اس کی خوبی ہے سب سے زیادہ کہ انہوں نے ٹیس کو بڑا جو ہے نا کمر کر کے رکھا ہے ان کی آپ کسی بھی برانچ پر چلے جائیں دو دلیا والی برانچ ہو گئی ان کی جو ہے تاری روڈ والی برانچ ہو گئی ان کی یہ ہائیوہ والی برانچ ہو گئی اس کو انہوں نے ٹیس کو بہت اچھا سے کبر کر کے رکھا ہے کہیں بھی جائیں آپ کو ٹیس کا فرق نہیں ہے ایک تو ہوتا ہے نا آپ اس سیم جگہ پہ آئے پہلی دفعہ آپ نے کچھ کھایا اور نیکس ٹائم آپ کچھ کھا رہے ہیں تو اس کو جو ہے ٹیس میں کوئی فلکٹریش ہو رہی ہے کوئی فرق آ رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے ان کا ماشا اللہ ٹیس کا جو میار ہے نا وہ بلکل ایک جیسا رکھا ہے انہوں نے جس کی وجہ سے تب آپ جیس آج مشہور ہوا ہے اور ایک چیز یہ ہوتی ہے ہماری کہ ہم پارکنگ ایریا دیکھتے ہیں بہت زیادہ اچھے سے مطلب آپ بہ آسانی اتنا رش ہے کون جائے گا نہیں آپ بہ آسانی آئیں آپ یہاں سے آئیں گے آپ دیکھیں پارکنگ کا پورا ایریا دیکھیں کیمرہ در میرا کور کر سکے پارکنگ کا پورا ایریا بہت طریقے سے ایک بڑا ایریا انہوں نے کور کیا ہوا ہے نا پارکنگ کے حساب سے سیکیورٹی کے حساب سے اور کہہ سکتے ہیں کہ جگہ بہت سافتے ہیں انہوں نے ماشا اللہ دیوی ہے تو انہوں نے بہت اچھا جو ہے اس چیز کو کور کیا ہے آپ باس آنیا ہے رش کو کور کیا ہے اچھا اب ہوتا ہے کہ رش بہت زیادہ ہے ویٹنرز آپ کے توجہ رہے دے رہے اس چیز پہ بھی انہوں نے بہت اچھا کور کیا ہے بہت زیادہ لوگوں کو بہت زیادہ لوگوں کو بہت اچھی بہتری اچھا جتنا رش اتنی اچھی سروس پروائیٹ کر دے میں جب بھی آیا ہوں نا یہ ہے کہ میں بیٹھا ہوں ایک ایک گھنٹے یہاں پہ ویٹنگ میں بیٹھا ہوں لیکن کیوں بیٹھا ہوں ہائی کھانا ٹیسٹ ٹیسٹ بہت زبردست تھا بس میں اس وجہ سے نہ بیٹھا ہوں ہوا کباب جیز والوں کو کباب جیز آپ آئیں اس کا ٹرائے کریں ماشاءاللہ انہوں نے پورا سمجھیں یہ ایک سندھ کا کراچی کے ایک پونے پہ انہوں نے ہائیوے پہ یہاں سے سٹارٹ کیا ہوا ہے ایک انہوں نے ماشاءاللہ اچھی بہتری تقریباً چارچ ہے مہینے پہلے انہوں نے اسی طرح سیم ریشنل ہائیوے پہ چیپ تو ہیدر آباد کا ہائیوے میں روڈ والے رکھتے ہیں انہوں نے کراچی کا اس سائٹ پہ رکھا ہوا ہے کراچی کا یہ جو مین ہائیوے یہاں سے سٹارٹ ہے ایک ان کا رسٹورنٹ اور ایک انہوں نے ماشاءاللہ یہاں سے آپ پورا ہائیوے کور کر لیں کراچی تو ہیدر آباد ہے ہیدر آباد سے جس پہلے انہوں نے ایک اپنا رسٹورنٹ رکھا رہا ہے جو ہم وہاں جائیں گے وہاں بھی انشاءاللہ آپ کو ویڈیو بنا کر دکھائیں گے وہاں کا انوائیمنٹ دکھائیں گے وہاں پہ بتائیں گے کہ کیسے انہوں نے پورے سندھ کو پورے سندھ کی عوام کو انہوں نے ایک اس رسٹورنٹ سے پہلے آئیں آپ کو کھانے کا دکھاتے ہیں ہم نے کھانا اورڈر کیا ہے کھانا کھاتے وی بھی بات کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا مانگوا ہے کیا کیا اورڈر کیا آجائیں ہاں جی تو ہمارا کھانا آگیا ہے کھانا شروع کر دیا ہے کھانا نہیں جا رہا اتنا زبردست کھانا ہے کہ روکا ہی نہیں جا رہا ہاں جی تو کھانا کھالیا ہے ہم نے بہت ہی کوئی زبردست کھانا تھا ہم نے مانگایا کھانے میں چائنیز ہانڈی اور باربیکیو اچھا باربیکیو میں نے آج ان کا ایک نئے دو زائکے ٹرائے کریں ان دونوں زائکوں میں مجھے مزہ نہیں آیا باربیکیو میں سپیشلی باربیکیو میں باقی چائنیز آؤٹ کلاس ٹیسٹ تھا اور پانیر ریشمی ہانڈی مانگوائی تھی بہت ہی کوئی زبردست ٹیسٹ تھا اور مکس کٹا کٹ مانگوائی تھا اس کا بھی ٹیسٹ بہت زبردست تھا مطلب اوورال کھانا بہت اچھا تھا ہاں باربیکیو کو میں جو ہے ٹین آؤٹ او فائب دوں گا باقی سب ٹین اور ٹین کا جو ہے آپ کو ریٹنگ ملتی ہے کیونکہ بہت بھی کوئی زبردست ٹیسٹ تھا ان کا نا انشاءاللہ ہم ملاقات کریں گے اگری ویڈیو پہ ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ کر دیں سبسکرائب کر دیں چینل کو اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور کباب جیز آپ کو کیسا لگا اور کون کون بھائی کباب جیز آنا پسند کرے گا تب تک کیلئے اپنے بھائی کو اجازت دیں ملتے ہیں اگری ویڈیو پہ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ